ہلو ویئرز ویلکم ٹو خالہ جانس کچن میں ہوں فرخندہ اور آج میں انڈوں کی سفیدی کو فریز کر رہی ہوں انڈے کی سفیدی کو آپ آرام سے پورے سال تک فریزر میں رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو دو تین مہینے کو اندر اندر استعمال کر لیں اور انڈے کی سفیدی سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں آپ اس سے میکرونز بنا سکتے ہیں انجل فوڈ کےک بنا سکتے ہیں مرینگ بنانے میں بھی صرف انڈے کی سفیدی ہی استعمال ہوتی ہے اور اگر آپ لو کولیسٹرول ڈائٹ پر ہیں تو اس کی اوملیٹ بھی بہت اچھی بنتی ہے سفیدی کو فریز کرنے کے لیے میں نے سیلیکون کا مینی مفنز کا پین لیا ہے آپ اگر چاہیں تو اس کو آئس کیوب ٹری میں بھی فریز کر سکتے ہیں اس طرح فریز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جتنی بھی چاہیے ہوں گی آپ اتنی کیوبز نکال کر اور اس کو رات پھر فریز میں رکھ دیں صبح وہ تھو ہو جائیں گی اور آپ نے جو بنا رہا ہے آپ بنا لیں سفیدی کو فریز ہونے میں پورے چوبیس گھنٹے لگے ہیں اور یہ بلکل سالیڈ فریز ہو گئی ہے اب ہم ان کیوبز کو بہت احتیاط سے ٹری میں سے نکال لیں گے ٹری میں سے نکال کر اسے فوراں ہی کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیں گے میں آج اسے زپ لگ بیگ میں ڈال رہی ہوں اور کوشش کریں کہ آپ اس کی ڈیٹ بھی لکھ لیں کہ آپ نے کس دن فریز کیا تھا بیگ میں ڈال کر میں نے اس کو اچھی طرح سے سکویز کر کے اس کی ہوا نکال دی ہے تاکہ اندر ایر ٹائٹ ہو جائے اور پھر اس کو میں نے سیل کر دیا ہے اور سیل کرنے کے بعد میں اس کے اوپر آج کی ڈیٹ ڈال دوں گی آپ انڈی کی سفیدی کو کنٹینر میں ڈال کے بھی فریز کر سکتے ہیں بس اس کا یہ نقصان ہے کہ جب آپ اس کو تھو کریں گے تو یہ سارا کا سارا تھو ہو جائے گا امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور کچھ آپ کے لیے کارامت بھی ہوگی اگر پسند آئے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانے سے آپ کو میرے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں گے